جب سے آٹھ بھارتی پورو نو سینہ کے ادھکاریوں کو فانسی کی سزا سنائی گئی ہے بھارت سرکار کافی چنتی تھے اور قطر کے ساتھ اس کے رشتے بھی کچھ تلک ہو گئے ہیں لیکن یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قطر اور بھارت اچھے دوست ہیں کئی بیوادوں کے باوجود پچاس سالوں سے دونوں ہی دیشوں کے رشتے مضبوط اور آپسی سہیوک والے بنے ہوئے ہیں اب قطر کی طرف سے آٹھ پورو بھارتی نو سینکوں کو فانسی کی سزا ضرور دی گئی ہے لیکن اصل میں اس سزا کو عمل میں لانا اتنا ہی مشکل ہے بھارت کے پاس تو کئی کانونی وکل بھی کھلے ہوئے ہیں اگر قطر اپنے سچینڈ سے جھکتا نہیں ہے تو اس استحتی میں انڈیا انتر راشتری کوٹ میں بھی جا سکتا ہے یعنی کہ نیا ملنے کی پوری امید ہے اس پورے بیواد کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ قطر اور بھارت ویاپاریک طور پر ایک دوسرے پر نرپر رہتے ہیں اگر بھارت کو قطر کی طرف سے گیس سپلائی ہوتی ہے تو وہیں دوسری طرف بھارت بھی بھاری ماترہ میں قطر میں اپنا ناج بھیجتا ہے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ قطر کے لیے بھارت کی ضرورت زیادہ ہے قطر کی جو ارتھ ویوستہ ہے اس میں بھارتیوں کا ایک بڑا یوگدان ہے اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت سب سے زیادہ ماترہ میں قطر سے گیس خریدتا ہے اب وہ گیس خرید رہا ہے اس وجہ سے وہاں کی عرد وستہ میں بھاری بھرکم دھنراشی جا رہی ہے لیکن اگر اس نو سینک والے بیوات کی وجہ سے رشتے خراب ہوئے تو بھارت کئی طرح کے سخت قدم اٹھا سکتا ہے انہی قدموں میں سے ایک ہوگا قطر سے گیس لینا بند کرنا اصل میں بھارت تو ایک گراہک کے روپ میں کسی دوسرے کھاڑی دیش سے اپنی گیس کی آپورتی پوری کر سکتا ہے لیکن جو نقصان قطر کو گا اس کی بھرپائی شاید وہ لمبے وقت تک نہ کر پائے اس کے علاوہ یہ بھی کم لوگوں کو پتا ہے کہ اگر بھارت اور قطر کے رشتے بھی گڑتے ہیں تو جس تری میں قطر کا جو انفرار شٹکچر ہے اس پر بھی اس کا گہرا پرباو پڑے گا بھارت کے کئی شرمک قطر میں ہی مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں ایسے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ قطر میں جو انفرار شٹکچر کا وکاس ہو رہا ہے اس میں بھارتی مزدور کا ایک بڑا رکدان ہے اس بیچ اگر رشتے خراب ہوتے ہیں تو بھارت اپنے ناغرکوں کو واپس بلا سکتا ہے اس استطیق میں قطر کو ایک اور بڑا جھٹکا لگے گا ویسے یہاں آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بھارت اب کوٹنیتک فیصلے لینے میں ہچکتا رہی ہے کنیڈا کے ساتھ جب رشتے خراب ہوئے تو ترند ہی پہلے وہاں کے رازدود کو باہر کا راستہ دکھائے گیا اور اس کے بعد کنیڈا کے ناغرکوں کے ویزا کو بھی بند کر دیا گیا یعنی کہ سمیں کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بھارت سخت قدم اٹھا سکتا ہے